اسلام علیکم جی میں ہوں اترلہ شاری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیو بی نیوز اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ہمارا بہت شاندار اور میں اسے اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ فلیکشپ ہمارا ایک ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے جو مختلف ہے اور جس سے یونیورسٹی کا خوبصورت چہرہ اور بھی ظاہری بات ہے تمام ڈیپارٹمنٹس ایسے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے کیونکہ ان کا فائنل ڈسپلی ہے ایڈ سمیسٹر کا تھیسس جو ہے تو اس کا ڈسپلی ہے کاشف جتوئی یہاں پر ہمارا پیارا سٹوڈنٹ ہے وہ موجود ہے کاشف نے کچھ نئی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرائی کی کلچر کے حوالے سے کچھ اور سرائی کی میوزک کے حوالے سے کچھ نئے اٹیج دیا ہوئے کاشف کیا چیزیں ہیں تو انلتگالی پیچھے سرائی کی اچھی کارگنو کہ کیا کیا توارے ذہن دے ہوئے چاہے توارا ٹاپک کیا ہے توارا ٹیم کیا ہے سر میرے ٹاپک ہے سرائی کی موسیقی میلا اسٹو بادمائے ہوں دے میں سار سنگھ آرائیڈ کی دے جارے فیمس سنگھ آرین جنے میں افشازے بیے گلابے زہور زہور لوہارے اسٹو باد اتاولہ عیسیٰ خیلوی زشان روکڑی انہیں پرموٹ کی تے ہی تھا ہمیں آتے لائم سارا کچھ انہیں دے گانے بھی لکھے کرنے تلے سارا کچھ بنیادی طور تے ایک پرموشن کمپین ٹائپ ہے جی سر بلکہ ٹھیک ہے تو حکوم لگدے کے زہری گالے اندے کی تے بھی ایک خاص ٹیلنٹ چاہیدہ ہے جندے کی تے تُسان کتنا ٹائم لگے ایک کو ڈیزائن کرنے چاہے سارے اس کو تقریباً دو تین ہفتے لگیاں ہیں عمر جیئے صاحب میں نے خود سے بنائے اور ان کا پوسٹر ہی در آکے لگا ہوں واہ 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 زبرداز بہترین کاشف جت ہوئی اور آقیب بہت پیارا بچہ ہے جی اور اس کا میرے خیال میں کچھ ایسے ایکسیڈنٹ ٹائپ کچھ ہوا ہے تو یہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اس نے بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نروزی کی انہوں نے پرموشن کمپین کی اوپر میرے خیال میں کام کیا ہے باقی آقیب سے پوچھتے ہیں آقیب آپ کا تھیم کیا ہے اور اس کے لئے آپ نے کتنی محنت کی اور ٹیچرز کی کوارڈینیشن ساتھ میں معاملت کیسے رہی سر ٹیچرز نے ساتھ میں بہت زیادہ کوارڈینیشن کی ہے سر میرا جو پروجیکٹ ہے سر وہ تھا شو کی برینڈنگ مطلب کہ سر ایک سپیشل یعنی کہ نروزی جو شوز ہے اس کی میں نے ایک پرموشنل کمپین کی ہے اس کو یعنی کہ یہ پاکستان کا کلچر ہے اس کو میں نے سر شو کروایا اور میرا سر ٹارگٹ آوڈینس جو تھے وہ تھے انٹرنیشنل جو لوگ ہیں سر ان کو میں نے شو کروانے کے لئے یہ دکھایا اور کتنا ٹائم لگا ان چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہوئے سر ٹائم تقریباً مجھے کوئی تین ماہ لگے ہیں اس میں اس پروجیکٹ میں جس طرح جی ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر سرائکی میوزک اور یہاں پر جو مختلف پاکستان کے علاقے ہیں ان کا جو کلچر ہے اور ان کی خاص طور پر جو شوز ہیں جو یہاں پر ہمارے ہاں سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس کی حوالے سے تھا تو آگے چلتے ہیں اور کچھ اور لوگوں سے کچھ اور بچوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہوئے تھا ہمارے ساتھ رہے تھے